تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مائکروسوفٹ پاور پوائنٹ کا شورٹ کورس کرواؤں گا جس کے اندر آپ کو کم ٹائم میں زیادہ کوئی سیکھنے کو ملے گا اگر آپ نے مائکروسوفٹ ورڈ کا شورٹ کورس کرنا ہے جس میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ کروا دیا جائے گا اس کی ویڈیو کا لنک یہاں پہ آئی بٹن پہ آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہو یہ شورٹ کورس کروانے کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں بہت بڑی بڑی آپ کو جیسے پلیلسٹ ملتی ہیں لیکن میں آپ کو اس ایک ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ٹول کور کروا دوں گا تو اگر آپ لوگ کے پاس کم ٹائم ہے اور آپ کم ٹائم میں زیادہ کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے کو حق کرنا ہے تو یہاں ہم اب سے سکرین پہ آ چکے ہیں تو یہاں تک کہ ہم سب سے پہلے بہت دیکھیں گے ہمارے پاس میکروسوف اوいسٹال ہے ہماری پاس میکروسوف اوپیس انسٹال ہے اس کے لئے بتاそれでは ایک ویڈیولیسو کرتے ہیں آپ کتے ہمیں دیکھے اس ویڈیولیسوکھم کے اندار کو مانط guest کرتے ہو جب آپ کے پاس واپن کو ملتے ہیں، اور میری پانت سے ہوڑے ہیں یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ اب میں یہاں پہ Click to add یہاں پہ لکھا ہوئے میں یہاں پہ ایک سیڈ خود بہ خود بن جائے گی یہاں پہ میرے پاس سیڈ بن گی ہے اب میں یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹا انٹر کر سکتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ اس کے انٹر فیس کے بارے میں بتا دوں تو اس کے انٹر فیس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں ایک تو یہاں پہ ہمارے پاس Title bar ہے جس کے اندر ہمارے سوفٹوئر کا نام اور ہماری فائل کا نام آ جاتا ہے اور اس سائیڈ پہ ہمارے پاس Quick Tool Bar ہیں اور اس سائیڈ پہ ہمارے پاس Control Box ہیں جس کی مدد سے ہم اپنے سوفٹوئر کو Close, Resize اور Minimize اور Maximize کر سکتے ہیں اس سے نیچے ہمارے پاس ہے Menu Bar Menu Bar کے اندر کیا ہے بہت سارے Tool ہیں ہمارے پاس جو ہمارے سوفٹوئر میں چیزوں کو Modify بغیرہ کرنے میں کام آتے ہیں اور Center میں ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ہے ورک ایریا جو ہمارے پاس ایک پیج دیا ہوا ہے اس کے اندر ہم جو بھی اپنا کام کریں گے جو بھی چیز ایڈ کریں گے وہ ادھر کریں گے اور اس سائیڈ پہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں اس کے سلائیڈز جیسا کہ اب یہ ایک بنی ہوئی ہے میں کہہ کرتا ہوں یہاں پہ کلک کر کے انٹر کر دیتا ہوں دوسری بن جائے گی پھر یہاں پہ نیچے کلک کر کے پھر انٹر کرتا ہوں یہاں پہ تیسری بن گی اور سلائیڈز کتنی ہیں کون سے والی پہ ہیں وہ سارا کو یہاں پہ ہمیں بتاتا ہے اور اس سائیڈ پہ ہمارے پاس ویو کے بارے میں ویو ہم نے کون سا دیکھنا ہے یہاں پہ سلائیڈز والا ہے اور یہاں پہ پیج کو ریسائز وغیرہ کرنے کے لیے ہے تو یہ ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ ویو والے میں جا کے تو یہ تو تھا ہمارا جو ہے انٹر فیس انٹر فیس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلے فائل آ جاتا ہے فائل ویس تو میں ڈیٹیل کے ساتھ ورڈ میں بتا چکا ہمیں ایم ایس ورڈ میں لیکن میں پھر سے بتا دیتا ہوں اس کے اندر ہمارے پاس نیو یہاں پہ ٹمپلیٹ آ جاتے ہیں بہت سارے ٹمپلیٹ بنے بنائے مل جاتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتے بنانے یا آپ کو نہیں سمجھا رہی تو آپ یہاں سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں یہاں سے ٹمپلیٹ اٹھا سکتے ہیں اس میں سمپل آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے اور آپ کے پاس فائل بن جائے گی تو وہ کس طرح ہیں جیسے میں یہاں پہ نیو میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس بہت سارے آ گئے ہیں تو یہ آ گئے میں ان میں سے کوئی بھی ایک اٹھا لیتا ہوں جیسے یہ والا اٹس میں میں کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں کریٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ ایک بنا ہوا آ گیا دو بنے ہوئے آ گئے اس کے اندر ہم اپنا ڈیٹا پوٹ کریں گے اور جب ہم نیکسٹ ہم جب بھی انٹر کریں گے تو یہاں پہ بنا بنا ہے ہمارے پاس آ جائے گا ہم نے صرف کیا کرنا ہے ٹائٹل دینا ہے ڈسکریپشن دینا ہے ہمارا سلائیڈ بن جائے گی تو اس کے بعد ہمارے پاس اوپن ہے اوپن کے اندر ہمارے پاس وہ فائلیں ہیں جن پہ ہم نے پہلے کام کیا ہوا وہ ساری فائلیں یہاں پہ پڑھیں ہیں ہم سنگل کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں یا براوز کروا کے اگر کوئی یو ایس بی میں یا کئی اور جگہ میں فائل پڑی ہے وہاں سے ہم سنگل کلک کر کے یہاں پہ اوپن کر لیں گے اس کے بعد انفو انفو کے اندر ہمارے پاس سارے ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ آپ نے کتنے سلائیڈیں بنائی ہیں اور کب بنائی ہیں ساری ڈیٹیل اس طرح کی یہاں پہ آتی ہے اس کے بعد سیو اور سیو ایز میں کیا فرق ہے سیو کے اندر ہم ایک بار فائل سیو کر دیتے ہیں جہاں پہ سیو کر دی وہاں پہ ہوگی اس کے بعد ہم بار بار جب کنٹرول ایس کرتے جائیں گے تو وہ وہیں پہ سیو ہو جگی سیو ایز کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اسی فائل کو یا کوئی نیو فائل کو جب بھی کسی اور جگہ پہ سیو کروانے ہیں یا کوئی اور ڈیٹا انٹر کر کے سیو کروایا ہے تو اس کے لیے ہم سیو ایز کریں گے اور وہ نئی جگہ پہ نئے ڈیٹے کے ساتھ ہم سیو کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک اور چیز ہے پیڈی ایف والا ہم کیا کرتے ہیں بروزر پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس پیڈی ایف یہاں پیڈی ایف پیڈی ایف کب یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے فائل بنا لی کمپلیٹ ہو گیا ڈیٹا ہم نے پیڈی ایف میں چینج کیا اور یہاں پہ فائل کا نام دیا فائل کا نام دینے کے بعد ہم نے سیو کر دیا اب ہم یہ پی ڈی ایف والی فائل جس کو بھی سینڈ کریں گے ایک تو اس میں وہ ریڈ ریٹ نہیں کر سکتا دوسرا یہ ہر سسٹم پہ ہر ڈیوائس پہ بغیر کسی سوفیر کے اوپن ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس پرنٹ پرنٹ میں کیا ہے کہ جتنی بھی سلائڈیں ہم نے بنائی ہیں وہ ساری پرنٹ نکالنے کے لیے یہاں پہ آپ پرنٹ پہ کلک کرو گے اور یہاں پہ آپ اپنا پیج وغیرہ اور بتاؤ گے کتنی سلائڈیں ایک پیانی چاہیئے اس کے بعد آپ پرنٹ جو ہے ڈبل سائی نکالنا ہے کے بعد ہمارا ہے اس کو نہیں چھیڑنا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بتاؤنے لینڈسکیپ نکالنا ہے یا پوٹریٹ نکالنا ہے اس کے بعد آپ نے کلرفل ہے اس کے بعد آپ نے سر سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ پرنٹر اپنا سلیکٹ کرنا ہے اور پرنٹر میرے پاس یہ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد میں پرنٹ کروں گا تو یہاں پہ پرنٹ نکلائے گا اور شیئر میں ہمارے پاس کیا ہے شیئر میں ہم نے اگر اسی فائل کو ایمیل وغیرہ کرنا ہے تو ہم کر سکتے ہیں یہ آپ کام سیویز کر کے بھی کر سکتے ہو فورٹ کے اندر بھی ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جیسے پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنی ہے سلائیڈز اور کریئٹ ویڈیو اگر آپ نے بنائی ہے کوئی اینیمیشن بنائی ہے اس کا چھوٹا سا گفت چاہیے تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں یہ آپ سیویز میں بھی آپ کو ویسے تو مل جائیں گے کلوز کے اندر کیا ہے کلوز کے اندر ہماری صرف یہ فائل کلوز ہوگی سوفیر کلوز نہیں ہوگا ادھر سے ہمارا سوفیر کلوز ہوگا اور فائل کے اندر ہمارے پاس کیا آتا ہے اکاؤنٹ آتا ہے اکاؤنٹ کے اندر آپ کے پاس سوفیر کا نام آ جاتا ہے اور اس کی پرڈکٹ کی اور یہ لوگن وغیرہ اس کے یہ اس طرح سے چیزیں آ جاتی ہیں جو کری ڈیٹیل میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں مایکروسوفٹ ورڈ میں اس کے بعد فیڈ بیک ہے فیڈ بیک کے اندر آپ ان کو بتا سکتے ہو کوئی آپ کا سوفیر کیسا ہے اور اس میں یہ سارا کچھ ہے اگر کوئی آپ کا مسئلہ آتا ہے وہ بھی بتا سکتے ہو وہ فکس وغیرہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپشن ہے اپشن کے اندر ہم اس سوفیر کو کسٹمائز کر سکتے ہیں کوئی اپشن آپ کے پاس مس ہے یا کوئی مس کرنا آپ خود ہیڈن کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب یہاں سے آپ ان کو کر سکتے ہو لیکن آپ ابھی کے لئے ان کو نہ ہی چھیڑو تو اچھی بات ہے تو ہمارا فائل ہو گیا فائل کے اندر جو چیز جو میں نے بتا جاتا اب ہے ہمارا ہوم ٹیب ہوم کے ٹیب میں ہمارے پاس کیا آتا ہے سب سے پہلے آتا ہے کلپ بورڈ کے اندر کوپی پیسٹ اور یہ فورمیٹ وغیرہ یہ میں بعد میں بتاؤں گا جب ہم یہ چیزیں اپلائی کریں گے پھر ان کو ہم یوز کر سکیں گے ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے سلائیڈ سلائیڈز کے اندر آپ کو یہاں پہ دکھائی گیا ہے کہ آپ کو سلائیڈز کس طرح کی چاہیے اس میں کس طرح ڈیٹا آپ چاہو ان کو یوز کرو ورنہ آپ رینڈم لی اس طرح کے بوکس لے لے کہ جہاں مرضی رکھو اور جو چیزیں مرضی بناتے جاؤ تو یہ زیادہ تر یوز نہیں ہوتے زیادہ تر ہم کسٹمی یوز کرتے ہیں کہ ہمیں جہاں پہ جو چیز چاہیے ہم وہاں پہ یوز کر لیتے ہیں تو جیسے میں کلک کرتا جاتا ہوں یہ بنتے جاتے ہیں اگر میں ان والے پہ کلک کرتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ چیزیں ہمیں دو دے دیں اب میں کرتا ہوں اس والے پہ تو یہ دیکھو اس نے یہ اس طرح سے چار چیزیں دے دیں تو یہ بس اس طرح سے آپ کو چیزیں پہلے سے دے دیتے ہیں تو آپ کو پوزیشن کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ کی وہ ٹیکس آگے جا رہا ہے وہ نیچے والا پیچھے جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا ویسے تو یہ آپ چیزیں جو ہے رینڈم لی خود بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ جو ہے یہ بھی وہی چیز ہے کہ آپ کو کس طرح سے چاہیے اسی والی پہ وہ کین نیو بنا کے دیتا ہے یہ ہے اسی والی پہ آپ کو چینج کر کے دے دیتا ہے اور یہ ہے ری سیٹ ری سیٹ پہ کلک کرو گے تو آپ نے جتنے بھی سلائٹ پہ ایفیکٹ بغیرہ لگائے ہوں گے وہ سارے جیسے آپ نے پہلی بار جیسے یہ اب بھی اس ٹائم بنی کھڑی ہے یہ یہاں پہ واپس آجے گی اور اس کے اندر ہے ہمارے پاس سیکشن تو میں جیسے ایڈ سیکشن پہ کلک کرتا ہوں تو ایڈ سیکشن میں کیا ہے کہ یہاں پہ سیکشن کا نام دیتی یہاں پہ میں دے دیتا ہوں فرسٹ کلک کے رینیم کر دیا ہے اب کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ آکے میں یہاں پہ اس کو فرسٹ کو چینج کر کے میں سیکنڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں رائٹ اور رینیم یہاں پہ میں کر دیتا ہوں سیکنڈ اور فرسٹ میں بنا دیتا ہوں اس کو اس کے اندر میں یہاں پہ رائٹ کلک کر کے رینیم کرتا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فرسٹ تو اب ان کا فائدہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے ٹوپک لیدہ لیدہ ٹوپک آپ کے بڑے بڑے ہیں اس میں لیدہ لیدہ جیسے یہ سلائیڈیں ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہو فرسٹ کے اندر ہمارے پاس چھ سلائیڈیں ہیں سیکنڈ کے اندر ایک سلائیڈ ہے تو اس طرح سے آپ اپنی سلائیڈوں کو بھی لیدہ لیدہ ترتیب دے سکتے ہو اگر آپ کے پاس سلائیڈ بہت زیادہ ہے اور آپ کو ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے ان کو آسانی سے ترتیب دے سکتے ہو تو بس سیکنڈ کا یہی مطلب ہے کہ آپ اس کو ترتیب دو اور اپنے ڈیٹا کو جتنا ہو سکے سمپل رکھو تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہاں پہ ٹیکس وغیرہ یہ کیا کام کرتے ہیں جیسے میں اس کو سلائیڈ کرتا ہوں یہ ہمارے سب سے پہلے فاؤن چینج ہو گیا یہاں سے آپ کوئی بھی فاؤنٹ لگا سکتے ہو یہ اس کا سائز آگیا فاؤنٹ کا سائز کیا رکھنا ہے اور یہی چیز آپ یہاں سے بھی سیٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہے اس کا کلیر فورمیٹ کلیر فورمیٹ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں جب ہم دو تین چیزوں اور لگا لیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ بولڈ ہے یہ آپ کو فاؤنٹ جو ہے دوسرا لگا ہوا ہے میں فاؤنٹ سمپل سا کوئی رکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھو یہ دیکھو فاؤنٹ یہ بولڈ کرتا ہے اٹیلک کرتا ہے اور اس کے نیچے لائن لگ جائے گی اس میں تھوڑا سا شیڈو آجے گا اور اس کے یہاں پہ لائن لگ جاتی ہے سینٹر میں اور اس کے اندر جو سپیسنگ ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہو آپ یہاں سے کم کر سکتے ہو یہاں پہ نیچے زیادہ کر سکتے ہو ورڈ کے اندر سپیسنگ یہ کم زیادہ کرتا ہے یہ سپیس نہیں دے رہا جیسے آپ یہاں پہ کلک کرو تو یہ سپیس نہیں ہے اس نے ورڈ کے اندر سپیس کم زیادہ کی ہے تو یہ ایک کام اگر آپ خود کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کیا کرو گے ایک ورڈ لکھو گے آگے جاؤ گے دو لکھو گے پھر آگے جاؤ گے اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہو تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ سارے ورڈ والی چیزیں ہیں جیسے لور کیس اس میں کیا ہے میں جیسے سارا سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا لور کیس سب سے پہلا وہ ہے کہ جیسے ہم نے لکھا ہے ویسے ہی رہے گا دوسرا ہے ہمارے پاس لور میں اس پر کلک کرتا ہوں میں نے یہاں پر فاؤنٹی ایسا سلیکٹ کیا ہے جو بڑا چھوٹا نہیں کرنے دے رہا تو میں اب کیا کرتا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ میں آ کے سب سے پہلے لور کیس کرتا ہوں سارے کے سارے ورڈ چھوٹے ہو جائیں گے اس کے بعد میں اپر کرتا ہوں سارے کے سارے بڑے ہو جائیں گے اب کیا ہوگا پہلا پہلا ورڈ بڑا ہو جائے گا اب کیا ہوگا پہلا پہلا ورڈ چھوٹا ہو جائے گا باقی سارے بڑے ہو جائیں گے یہ صرف اگر آپ نے 100 200 پیج لکھے ہوئے ہیں اور آپ ایک ایک ورڈ کو واپس جا کے کرو اس سے اچھا ہے کہ آپ یہی سے یہ کام کر سکتے ہوگئے پہلا ورڈ بڑھا اور باقی چھوٹے ہو اس طرح سے اس کے بعد ہمارے پاس ہائی لائٹر ہائی لائٹر کیا کام کرتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے جیسے میں نے یلو کلر سیلیکٹ کر کے ادھر ہائی لائٹ کیا جیسے آپ اپنی بک پر ہائی لائٹ کرتے ہو یہ وہی چیز سیم وہی کام کرتا ہے تو آپ اس میں کلر بھی چینج کر سکتے ہو یہ میں نے کرنے کے لائٹ کرتا ہوں یہ ہو گیا اور اگر میں نے اس کو رموان کرنا ہے تو میں سیلیکٹ کرنے اور اس کوiem کرنے اور اس کو اگر کو کلیک کرنے اور اسپراو پر کریوں. با رموو رہی » کلر کے لائٹر ر کا ایسا ہے اور اس میں نے دوسرا ٹیکس کا کلر کیوں میں کو دکھا دیتا ہوتا ہوں کملی بک como تھیکس کا structure میں دائمی سکتا gente اس کے اندرائے جوہا آپ سیلکٹ کروں گے اسی پر یہ اپلائی ہوجائے اس کے اندر آپ نن بھی کر سکتے ہو اور یہاں پہ مور میں بھی ہے اور آپ دوبارہ وائٹ کر دو گے تو وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کلیئر فورمیٹنگ اس میں میں آپ دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں جیسے کلک کرتا ہوں تو یہ جیسے سب سے پہلے جیسے طرح سے تھا یہ اس نے ویسے لیایا تو اگر آپ نے ایفیکٹ وغیرہ لگائیں لیکن آپ کو پسند نہیں آرہے تو آپ کلیئر پہ کلک کرو گے تو وہ سارا کسارا کلیئر ہو جائے گا اور میں واپس کنٹرلز ایڈ کرتا ہوں اب یہ دیکھو اب یہ والا ٹیپ جو ہے میں پچھلی بار ورڈ میں بتانا بھول گیا تھا تو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں صحیح طرح سے اس میں جیسے مجھے یہ والے فاؤن اور یہ والا کلر جو کچھ بھی اس پر اپلائی ہوئے وہ سارا چاہیے میں کیا کروں گا اس کو سلیکٹ کروں گا فورمیٹ پر کلک کروں گا اس کے بعد جس کے اوپر چاہیے میں اس پر اس طرح سے سلیکٹ کروں گا یہ دیکھو سائز اور کلر اور سارا کچھ اس نے اس کا اٹھا کے جو ہمارا ٹیکس پہلے سے ٹائپ تھا اس کے اوپر اپلائی کر دیا یہ فورمیٹ صرف یہی کام کرتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس بلٹ بلٹ کیا کام کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں پہلے کوئی ٹیکس لکھنا بڑے گا میں سمپل سے اس پر چلا جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ مجھے صرف بلینک چاہیے تو اس کے اوپر آپ نے کیسے لکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ شیب میں جا کے یہاں پہ آپ کے پاس ایک ٹیکس بوکس ہے ٹیکس بوکس پہ آپ نے اس طرح سے اپلائی کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ٹیکس بوکس آ گیا اس کے اندر اب ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں میں نے ایک لائن لکھی دو لائنیں لکھی تین لکھی چار لکھی اور یہ مجھے بلٹ میں چاہیے میں نے سلیکٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے بلٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ختم کرنا ہے آپ نے کنٹرولے کرنا ہے اور یہاں پہ نن پہ آکے ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس نمبرنگ یہاں پہ نمبرنگ اے بی سی ڈی یہ سارا کچھ میں پچھلی ویڈیو میں ویسے تو بتا چکا ہوں تو یہ ایم سی کیوز وغیرہ کے لیے جہاں کوئی نمبرنگ دینے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اس میں ایک اور یہ ہی ہے یہ کیا کام کرتا ہے کہ یہ آپ کے 3 سپیس آپ کو اس سائیڈ کو لے جاتا ہے اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ دوبارہ سے اس سائیڈ کو لے جاتا ہے یہ بس آپ رائٹ کو لے جو اور لیفٹ لے جو یہ 3 سپیس آپ کو انٹر کر کے دے دیتا ہے اس کے بعد لائن سپیسنگ لائن سپیسنگ دو لائن کے درمیان میں آپ نے جتنی سپیس دینی ہے وہ آپ یہاں پہ بتا سکتے ہو اس کو تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر آپ نے لیفٹ لکھنا ہے تو یہاں پہ کلک کر دو اگر آپ نے سینٹر میں لکھنا ہے یہاں پہ کلک کر دو اگر آپ نے رائٹ لکھنا ہے یہاں پہ کر دو اور الائنمنٹ کا میں نے بتایا ہوا ہے کہ الائنمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت سارا ٹیکس ہے اور آپ کہہ رہے ہوگے جس طرح سے اس سائیڈ پہ یہ برابر ہے اسی طرح اس سائیڈ سے برابر ہو تو آپ لائنمنٹ پہ یہاں پہ جسٹیفائی پہ کلک کرو گے تو یہ بالکل آپ کو اس سائیڈ پہ ایک ہی لائن میں ساری چیزیں لکھی ہوں یہاں رہی ہیں اسی طرح سے یہ بھی آپ کو سیٹ کر کے دے دے گا یہ آپ جب کافی سارا پیراگراف لکھو گے تب آپ کو اس کا فرق نظر آئے گا تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ اردو لکھنے کے لیے یہ انگلیش لکھنے کے لیے انگلیش لکھنے ہے تو یہاں پہ کلک کریں اور اگر میں یہاں پہ آپ کو اردو کا کر دکھا دیتا ہوں انٹر کرتا ہوں میں اور میں اس سائیڈ پہ چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ لینگویج چینج کرنی پڑے گی یہاں پہ میں اردو کر لیتا ہوں تو اس طرح سے آپ اس میں اردو بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ فاؤنٹ میرا اور صحیح نہیں ہے فاؤنٹ میں اگر جمیل نوری یا نوری نستالی کروں گا تو وہ آپ کو صحیح نظر آجے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس کولم ہے کہ اگر آپ نے ایک سلائیڈ کے اندر ایک ہی رو میں لکھنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں بہت سارا ڈیٹا پوٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جیسے کہ میرے پاس یہ ڈیٹا ہے بہت سارا تو میں کیا کرتا ہوں اس کو کنٹرول کر کے یہاں پہ میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ یہاں پہ میرے پاس ڈیٹا صحیح نہیں ہے اس لئے یہاں پہ صحیح یہ دکھا نہیں رہا تو میں یہاں پہ تیسرے والا کرتا ہوں یہ دیکھو اس میں اس نے تھوڑا سا سیٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ تین چیزیں بنا دیتا ہے یہاں پہ ایک یہ چیز ہو جگہ دوسرا یہ ہو گیا تیسرا یہ ہو گیا کہ اگر آپ نے اپنے ایک پیج کے اوپر تین لائنوں میں لکھنا ہے جیسے ایک یہاں پہ آپ کا پیراگراف بن جائے گا اس طرح شروع ہو جائے گا اس کے بعد ختم ہو گئے اس طرح جیسے آپ نے اخبار وغیرہ پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا تو یہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہمارا ٹیکس ہے ٹیکس آپ کس طرح لکھنا چاہ رہے ہو یہاں پہ آپ اس طرح لکھ لو اس طرح لکھ لو یا اس طرح سمپل لکھ لو تو آپ اپنے ٹیکس کو اپنی مرض سے لکھ سکتے ہو یہاں پہ اینگل دیئے گئے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹوپ کے اوپر آپ نے رکھنا ہے میڈل میں رکھنا ہے بوٹم میں رکھنا ہے یہ آپ کو کیسے نظر آئے گا جیسے آپ کے پاس یہ بہت سارا اگر آپ کے پاس ٹیکس جہاں آپ نے ٹیبل کے اندر آپ جب لکھو گئے تو اس کا فرق آپ کو تب نظر آئے گا تو ابھی میں یہاں پہ بڑا کرتا ہوں تو یہ بڑا بھی نہیں ہو رہا اگر یہ نیچے تک ہمارے پاس ہوتا تو یہ کیا کرتا کہ آپ کے اسی بوکس کے کبھی سینٹر میں آجاتا اگر آپ سینٹر میں رکھنا چاہتے ہو اینڈ بوٹم میں رکھنا چاہتے ہو تو بوٹم میں آجاتا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ شیفز ہیں شیفز کے اندر آپ ڈیٹا پوٹ کر سکتے ہو کسی بھی طرح کا ڈیٹا جیسے کوئی میجور یا کوئی کیٹیگریز آجاتی ہیں وہ آپ اس میں پوٹ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ تصویر کلک کرو گے یہاں پہ آپ تصویر بتا دو گے اس کو میں یہاں پہ کوئی اٹھا لیتا ہوں جیسے میرے پاس یہ آگی یہ تصویر آگی اس کے بارے میں لکھو گے اس کے بعد آپ یہاں پہ آکے تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں یہاں پہ لکھ لیا اس کے بعد اور ایڈ کرنا ہے آپ یہاں پہ ایڈ پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ ایڈ ہو جیگا یہاں پہ بہت ساری شیفز ہیں آپ کے پاس اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو 3D ایفیکٹ وغیرہ دیے گئے ہیں اگر آپ یہاں سے کچھ سیلیکٹ کرنا چاہو تو اگر آپ نے کافی کچھ ایڈ کر لیا ہے لیکن آپ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تو آپ ریسیٹ پہ کلک کرو جیسے آپ نے سب سے پہلے بنایا تھا وہ سب سے پہلے کی طرح بن جائے گا یہاں پہاباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب گے اس کے بعد ہمارے پاس کیا یہاں پہ ہمارے پاس میں کانٹرول کرسکتے ہیں ان کے جو잖아요 وغیرہ ہے اور ان میں کلر کر سکتے ہیں ان میں میرے پیل میں sie اس طرح سے آپ ان کی المگوک بھی بھی انتراضی کی ضرورت ایک بھی اسا اور جسو اگر آپ یہاں سے اسے آپ کو ہونے چیززے بھی موڑی س могли بدہ ہم دیکھ لیتے ہمارے پاس کیا چیز ہے اس کے بعد ارینجمنٹ میں کیسے کہ اگر میں اس کی کوپی لے لیتا ہوں کنٹرول ڈی سے کوپی لی ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ اس کا کلر بھی چینج کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے دونوں میں فرق تو یہ دیکھو یہاں پہ کیا کرتا ہے یہ یہ آگیا ہمارا اور اس کو میں کلک کرتا ہوں اور یہ میں اگر بیک پہ سیلیکٹ کروں گا تو یہ بیک پہ چلا گیا اگر میں اس کو فرنٹ پہ لانا چاہتا ہوں تو یہ فرنٹ پہ آگئے تو یہ صرف یہ چیزوں کو فرنٹ بیک پہ سینڈ کرنے میں یا اس میں گروپ انگروپ ہے گروپ میں کیا ہے کہ اگر میں دونوں چیزیں سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں نے کیا کیا اس کو سیلیکٹ کیا اس کے بعد شفٹ کلک کر کے اس کو بھی سیلیکٹ کر لیے تو یہ میرے پاس گروپ ہو گئے یہ دونوں گروپ ہو گیا اب میں اس کو اٹھا کے جہاں بھی لیکھ جاؤں گو یہ گروپ ہے انگروپ کروں گا یہاں پہ انگروپ کر دیا یہ پھر میرے پاس الیدہ الیدہ ہو گئے تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے بعد alignment ہے اس کو آپ نے line کرنا ہے جیسے میں نے اس کو line کرنا ہے اس کے ساتھ تو میں دونوں کو select کرلوں گا تو میں اس طرح سے اگر کروں گا تو یہ دونوں جو ہیں پورے page کے لحاظ سے یہ اس time center میں آگئے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی چیزوں کو alignment کر سکتے ہیں اس کے بعد rotate وغیرہ کرا سکتے ہیں تو بس یہی چیزیں اس کے اندر اور اس کے اندر باقی ہمارے پاس یہ effect آگئے ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی اچھا لگے تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہو ورنہ آپ اپنا خود کا بنا سکتے ہو تو اس میں یہی ہے کہ line میں color کرنا ہے یہ اس کے اندر color ہو رہا ہے یہاں پہ اس time یہ red سا ہے تو اس کو ہم change کر سکتے ہیں یہ میں نے yellow کر دیا اور اس کے اگر آپ outline change کرو گے تو outline کا color یہ رہا تو میں اس کو یہاں سے change کر دیتا ہوں اور اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ اس کی line کو موٹا بدلا کرنا ہے اس کے بعد اس کو اس طرح سے آپ random جیسے ہاتھ سے drawing کی ہوتی ہے اس کے بعد cutting line والی اور اس میں more میں اور بہت کچھ ہے اور اس میں یہاں پہ تیر وغیرہ بھی آگئے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو use کر سکتے ہو اس کے بعد find میں کیا ہے کہ find میں آپ کوئی بھی word find کروں گے تو یہاں پہ آپ find کر سکتے ہو جیسے define کروں گا یا کوئی بھی چیز find کروں گا تو وہ آپ کو find کر کے دے دے گا اگر آپ کے اس کے اندر ہوا تو اس کے بعد یہاں پہ replace replace کا میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ d replace کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں پہ کس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں off کے ساتھ تو اگر میں یہاں پہ replace all تو میرے پاس اس file کے اندر جتنے بھی d ہوں گے وہ d کو cut کر کے off لکھ دے گا تو یہ صرف replace اس لئے یہ کام کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 200 text لکھا ہوا ہے تو آپ ایک click کے اندر اس کو change کر سکتے ہو اس کے بعد یہ وہی ہے کہ اگر آپ نے ساری چیزیں select کر لی ہیں وہ آپ controlے کرو گے تب بھی ہو جائے گا اس کے بعد ایک چیز select کرنی ہے تو یہاں پہ اس طرح سے کر سکتے ہو تو یہ چیزیں select وغیرہ کرنے کے لیے یہ ہمارا home tab ہو گیا home tab کو اگر آپ کو home tab اور insert اور design والا آتے تو آپ کو سمجھ لو کہ یہ complete آپ کا powerpoint ہو جائے گا اس میں آپ اپنے ہر طرح کا کام کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو یہاں پہ سارا کچھ بتاؤں گا next ہے ہمارے پاس insert insert کے اندر کیا آتا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم وہی چیزیں آگئے ہیں جو ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہم slide add کر سکتے ہیں reset وغیرہ کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کے بعد table ہے table کے اندر میں نے details سے آپ کو table ویسے تو ورڈ میں بتایا لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ لوگ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو table کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا data enter کرتے ہیں کوئی بھی اور table کو بناتے کہ اس طرح سے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ میرے پاس table ہے تو table کے اندر ہمارے پاس بنے بنے یہاں پہ چیزیں آگئی ہیں تو یہاں پہ by default ہمارے پاس کچھ design پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہو اگر ان کو use نہیں کرنا تو آپ اپنا design بنا سکتے ہو تو ہم جہاں پہ اس time کسی بھی ایک جگہ پہ ہم color کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ select کیا ہوا ہے اور اس کے اندر میں یہاں پہ select کرتا ہوں color تو یہاں پہ یہ دیکھو اس میں color ہو جاتا ہے پہ ہم ان کی lineیں وغیرہ لگا سکتے ہیں جیسے میں ان سب کو select کرتا ہوں اور یہاں پہ آ جاتا ہوں اور alpha click کرتا ہوں تو یہ line ہمارے پاس لگی black color میں ہے اور اس میں 3D کچھ effect ہے آپ یہ چیک کر لیجئے گا یہاں پہ table کے 3D effect بنے ہوئے آجاتے ہیں نیچے اس کا سایا بنا ہوا آجاتا ہے تو یہاں پہ یہ چیز بتا دوں یہاں پہ بنے بنے یہاں پہ found دیئے گئے ہیں آپ کسی ایک کو select کرو اور اس کے اندر آپ کسی پہ بھی apply کر دو تو یہ کچھ اس طرح سے کام کرتے ہیں اور line کو اگر modify کرنا ہے تو یہاں پہ ویسے یہ سارا text کے بارے میں text آپ کوئی بھی اس میں آپ اپنی مرضی سے اس کو modify کر سکتے ہو color وغیرہ کر سکتے ہو اس کی line میں color وغیرہ کر سکتے ہو اس کی line کو آپ width height کم زیادہ کر سکتے ہو اور اس کے اندر آپ یہاں سے ہر طرح کا effect یہاں پہ آپ کو بہت ساری effect مل جائیں گے آپ اپنے text کو اپنی مرضی سے change کر سکتے ہو اس پہ effect کافی سارے effect لگا سکتے ہو تو اب ہم بات کر لیں line کی line کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ میں اگر اس کو select کرتا ہوں یا میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک format تیار کر لیتا ہوں یہاں پہ مجھے چاہیے یہ والی line اس کی width چاہیے مجھے اتنی اور اس کا color چاہیے مجھے یہ والا اور اس کو میں اب draw کروں گا یہ میرے پاس pencil خود بخود بنی ہویا یا کہ میں یہاں پہ جیسے select کروں گا یہاں تک اور یہ وہی line لگ گئی تو اس طرح سے آپ یہاں پہ اپنی line خود بنا سکتے ہو تو اگر آپ کو اوپر والی اور طرح کی چاہیے جس طرح کی چاہیے آپ بنا سکتے ہو یہ میں نے صرف آپ کو بتانے کے لیے بتایا کہ یہاں پہ آپ کیا کیا چیزیں اس میں add کر سکتے اس کے بعد razor پہ click کرو گے تو یہ اس طرح سے raise ہو جائے گی تو اس طرح سے box کے center سے پوری raise کر دی اور اگر میں escape click کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس simply box نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے center line ہٹ گیا ہے اور یہ دونوں box ایک ہی بن گئے تو اگر آپ نے اس کے نیچے اور box add کرنے تو آپ اس طرح select کرو select کرنے کے بعد یہاں پہ یہ layout آ گیا layout کے اندر آپ کے پاس اس میں اس طرح سے insert کروا دو اس میں آپ table delete کر سکتے ہو delete کیسے کرنا یہ delete والے پہ click کیا وہ delete ہو گیا اور میں اس کو select کر کے یہاں پہ میں اگر مجھے نیچے چاہیے میں نیچے بنا لیتا ہوں مجھے اس سائیڈ پہ چاہیے اس سائیڈ پہ بنا لیتا ہوں تو جیتنا میں نے select کیا اتنا ہی اس نے کر دیا اگر میں center والے کو اس طرح select کرتا ہوں اور مجھے یہ ایک ہی box چاہیے تو یہ اس طرح سے ایک بن گیا اگر مجھے پہلے جیتنا تھا اتنا چاہیے تو میں یہاں پہ type کروں گا یا یہاں پہ گن کے چیک کر لوں گا کہ اتنے ہیں اتنے میں type کر کے ok کروں گا تو یہ اتنے یہاں پہ بنا کے دے دی گا میرے پاس دو بنا کے دے دی ہیں اس نے اس کے بعد یہاں پہ یہ height width تھے height width اگر آپ کی چھوٹی بڑی ہوگے تو آپ یہاں پہ type کرو zero point میں یہاں پہ 55 کرتا ہوں تو یہ دیکھو سب کی height سیم ہو جائے گی تو اسی طرح آپ سارے box کو ایک جیسا بنا سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہے کہ آپ نے box کے کہاں پہ لکھنا ہے center میں لکھنا ہے یا left right لکھنا ہے اور یہ کیا ہے کہ اگر آپ نے top میں لکھنا ہے bottom میں لکھنا ہے یا میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ میرے پاس یہ میں کیا کرتا ہوں یہ center میں آگیا یہ اوپر top میں چلا جاتا ہے bottom میں چلا جاتا ہے آپ نے اپنا 90 degree پہ لکھنا ہے 270 پہ لکھنا ہے آپ ادھر سے change کر سکتے اور اس میں sell کا یہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا margin دیا ہوا ہے اگر آپ زیادہ کرو گے تو یہ دیکھو تھوڑا سا اور ہو جاتا ہے اگر آپ custom میں جا کے اپنی merge select کر لوگے تو یہ آپ اپنی merge سے margin بتاؤ گے کہ میرا جو tax line سے اتنا دور ہو یا اتنا نزدیک ہو تو یہ ہمارا height ویرس آگی پورے table کا size آگیا یہ اور اس کے بعد یہ وہی چیزیں ہیں کہ آپ نے اس کو front پہ رکھنا ہے یا back رکھنا ہے جیسے میں back پہ click کرتا ہوں تو یہ میرے پاس باقی چیزیں front پہ آگئی اور میرا table back پہ چلا گیا اسی طرح table کو آپ center میں لے جا سکتے ہو میں ادھر select کرتا ہوں اور یہ center آگیا اور یہ center آگیا یہ بالکل center میں آگیا میرا table تو اس طرح سے table کا یہاں پہ دونے design ہمارے table کا complete ہو گیا ہے تو table کے بعد ہمارے پاس کیا آجاتا ہے insert کے اندر تصویر آجاتی ہے photo photo کے اندر کیا ہے آپ اپنی pc سے لاسکتے ہو یہ pc کے لیے یہ آپ online یہی پہ search کر سکتے ہو یہ online تصویر آپ کو website پہ لے جائے گا میں کیا کرتا ہوں کہ میں آپ کو زیادہ تر use ضرورت ہوتی ہے pc سے میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور یہاں سے کوئی بھی اٹھا لیتا ہوں یہاں پہ میں یہ والی اٹھا لیتا ہوں یہ میں نے تصویر اٹھا لی اس کے اندر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آگے background remove کرنا ہے یا اس کی lighting کو change کرنا ہے یا اس کے اندر کوئی paint والا effect یا کوئی effect دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اگر اسی کو دوبارہ replace کرنا ہے کسی اور کے ساتھ reset کرنا ہے یا اس کے بعد ہمارے پاس اس میں frame دیئے ہوئے ہیں آپ کوئی بھی frame لگا سکتے ہو اس کے بعد اس میں line دی ہوئی ہے اس line کا color اور اس کی height width اور اس کا سارا کچھ یہاں پہ coloring اور بھی دی ہوئی ہے تو آپ اس طرح سے اس کو change کر سکتے ہو اس کے اندر effect دی گئے ہوئے ہیں اگر آپ کو اس میں کم effect لگتے ہیں تو آپ یہاں سے اپنا خود کا effect بنا سکتے ہو mix up کر سکتے ہو آپ جس طرح کی چاہو اب ادھر کام کر سکتے ہو اس کے اندر آپ نے اگر تصویریں زیادہ add کر لی ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ آپ کے پاس اور بھی اس میں shapes دی ہوئی ہیں کہ آپ ان تصویروں کو define کر سکتے ہو کہ آپ کو جیسے categories wise اگر آپ define کرو گے تو اس میں آپ یہاں پہ تصویروں کے ساتھ کر سکتے ہو تو یہ وہی سارا آ گیا کہ اس کے اندر آپ color وغیرہ change کر لو اور اس میں یہ 3D وغیرہ آ جاتا تو یہ ساری میں چیزیں پہلے بتا دیں تو یہ photos کا ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر آپ screen shot لینا چاہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس چیزیں ہیں پہلے سے جتنی چیزیں ہمارے پاس open ہوں گے اس کی وہ screen shot دے دے گا اور اس کے بعد اگر آپ new لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ click کرو اور یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ blur ہو جگا اس کے بعد آپ کو جس چیز کی چاہیے میں یہاں پہ دوبارہ سے click کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جس چیز کی چاہیے میں اس کو select کر لوں گا اور یہ ہمارے پاس آ گیا screen shot اور اس کو میں یہاں پہ اپنی file کے اندر یا اپنی slide کے اندر use کر سکتا ہوں اور یہ باقی وہی چیزیں ہیں backward forward اور اس کی lineیں وغیرہ اور یہ سارا وہی ساب کچھ آ گیا تو اب ہم next چل جاتے ہیں album album کیا چیز ہے کہ میں یہاں پہ ساری چیزیں ہٹا دیتا ہوں album میں آپ کو دیکھنے اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت ساری تصویریں یہ دے دے گا میں new میں جاتا ہوں اور یہاں پہ file disk میں آ جاتا ہوں یہاں پہ میں کچھ fileیں select کر لے تو میں select کے insert کیا insert کرنے کے بعد میں جتنی مجھے چاہیے اس file میں میں select کر لی select کرنے کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایک slide کے اوپر کتنی آنی چاہیے میں کہتا ہوں ایک آئے تو اس نے جتنی تصویریں اتنی سلائڈیں create کر دینا ہے میں چاہتا ہوں چار آئیں چار آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ style دیا ہو گیا یہاں پہ آپ ہلکا سا دیکھو گے تو اس کے corner round ہو گئے اس کے بعد یہاں پہ کچھ اس طرح کا 3D effect آ گیا اس کے بعد یہ black اس کے rectangle line لگ گئی ہے تو ادھر سے آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہو میں simply create پہ click کروں گا تو یہ جتنی تصویریں ہیں یہ اس کا album بنا کے اس نے دے دیا یہ دیکھو میں نے چار تصویریں کہیں تھے اس نے چار لگا دی next ہمارے پاس دو رہ گئی دو ہم نے اگر اور ایڈ کی ہوتی تو یہاں پہ بھی چار لگا دیتا تو یہ اس طرح سے آپ اپنا album create کر سکتے ہو بہت ساری تصویروں کا تو میں اس کو cancel کر دیتا ہوں اور ہم اپنی پہلے والی slide میں آ گئے ہیں اور یہاں پہ اس کے اندر اور کے آئے یہ shapes ہیں shapes آپ کو بھی use کر سکتے ہو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے بعد icon ہے آپ online میں بہت سارے icon دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ icon بہت ساری جگہ پہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس internet connect ہوگا تو آپ کے پاس یہی پہ icon آ جائیں گے اور آپ اس میں icon use کر سکتے ہو simply آپ نے insert کرنا ہے اور آپ کے پاس icon آ گیا اس کے لائن وغیرہ چین کر سکتے ہو coloring وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہو جو جو چیزیں آپ باقی چیزوں پہ کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس 3D model ہے 3D model کے اندر ہمارے پاس ہم یہاں پہ insert کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 3D model کوئی پڑا ہوا ہے نہیں تو ہم یہاں پہ search کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے 3D model آ جاتے ہیں تو جیسے کہ مجھے یہ چاہیے میں یہاں پہ insert کروا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ download ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ download ہو جگا یہ دیکھو اس طرح سے آپ کو جس angle میں چاہیے آپ اس angle میں رکھ کے اس کو اپنی file میں use کر سکتے ہو کے بعد ہے smart art smart art میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی بھی چیز کو define کرنا ہو اس کے بعد ہے ہمارے پاس smart art smart art میں 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 بتا چکا ہوں کہ کسی بھی چیز کو category wise جب define کرتے ہیں تو تب ہم use کر لیتے ہیں اس کو یہاں بہت ساری چیزوں میں اور بھی بہت ساری چیزوں میں یہ use ہوتا ہے تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس طرح کا data ہے اور آپ اس کو کس طرح سے use کرنا ہے اس کو use کرنا ممیان ہے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد ہے chart chart یہ تو ویسے excel کے ساتھ کام کرتا ہے تو یہ جب excel کے کلاس آئے گی تب میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد add on ہے add on کے اندر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں اور بھی plug وغیرہ install کرنے کو دے دیتا ہے وہ جس کو use کر کے ہم اور بھی اپنے کام کو professional بنا سکتے ہیں یا اپنے کام کو fastly کر سکتے ہیں تو جیسے کہ اس میں میں ایک بتا دیتا ہوں یہاں پہ emoji بھی دیئے ہوں ہیں بہت سارے اگر آپ یہاں پہ add کرو گے تو یہ emoji بغیرہ آپ اس میں use کر سکتے ہو free stock یہاں پہ تصویریں دی ہوئی ہیں آپ کو وہ ساری photos آپ کو مل جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو use کر سکتے ہو یہ جب بھی کوئی اگر کوئی خاص ہوا تو اس کی میں لعدہ سے ویڈیو بناوں گا اس کے بعد ہمارے پاس بتا دیتا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے install ہے میرے پاس یہ والا install ہے جیسے کہ ہم نے جو photo online search کی تھی یہ تب میں نے install کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس zoom ہے zoom کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ کی یہ کافی ساری file ہیں جیسے میرے پاس یہ file ہیں ہمارے پاس تین میں یہاں پہ zoom پہ click کر کے میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ بلکہ میں اس کو کیا کرتا ہوں ایک simple file لے لی میں نے delete کر دیا اور اب میں zoom پہ جا کے یہ والا select کر لیتا ہوں اور اس کے اندر میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے یہ دو fileیں چاہیئے تو میں insert کروا دی click کروں گا تو یہ بڑی ہوگی تو یہ ہم اس طرح سے use کر سکتے ہیں یہ بہت advance ابھی feature آئے اس کا نیا تو یہ ہمارے پاس version آپ دیکھ سکتے ہو میں نے first میں آپ کو جے file کا tab کروایا تھا اس میں version وغیرہ بتا دیا تھا اور یہ download وغیرہ اگر آپ نے کرنا ہے تو میری website سے free میں کر سکتے ہو تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کے اندر ہمارے پاس link ہے link میں کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جیسے کہ اگر subscribe کا کچھ بھی دے سکتے ہو یہاں پہ آپ subscribe کی image لگا کے دے سکتے ہو یہاں آپ چاہتے ہو کہ نہیں میرا کوئی document open ہو تو میں document یہاں پہ select کر دوں گا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس slide اگر کوئی اور show کروانی ہے کہ اس پہ click کرے کسی اور slide پہ چلے جائے وہ show کروا سکتے ہیں کوئی new document show کروا سکتے ہیں email address یہاں پہ اس طرح اگر آپ اس کو use کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اور کیا کیا کام کر سکتا ہے تو basically اس میں صرف ہم click کرتے ہیں اور ہم کوئی بھی چیز open کروا سکتے چاہے وہ website کی ہو چاہے وہ آپ کے pc میں کوئی file ہو یا کچھ بھی ہو تو اس کے بعد ہمارے پاس comment ہے comment میں کہا ہے کہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ اپنا comment لکھ دو اگر کوئی دو سے زیادہ بندے فائل پہ کام کر رہے تو comment پڑھ سمجھ گا کہ یہ چیز اس نے کس لئے use کی تھی کیا کام کرتی ہے اس کے بعد text box کے اندر simply text box add کر دیتے اور اس میں text لکھ لیتے اور اس کے بعد ہمارے پاس header footer ہے اس میں date لکھ سکتے ہیں یہاں پہ date اس کے بعد date دو ترہ کے آپ ڈیٹ ہے اس کے بعد slide number لکھ سکتے ہیں اس کے بعد footer میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں test لکھ دیتا ہوں اور اس میں apply ایک پہ کرو گے میں آل پہ کرنا چاہتا ہوں آل پہ اس سائیڈ پہ ٹیکس لکھ آگیا اس سائیڈ سائیڈ نمبر اپجیکٹ وہی چیزیں آپ اگر کوئی اور چیز اوپن کروانا چاہ رہے ہوں اس کے بعد ایک 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 سائیڈ جس کے اندر آپ اپنے math کے سوال کو لکھ سکتے ہو جس طرح چاہو اپنے math کے سوال کو اس طرح یہاں پہ لکھ سکتے ہو ایک سارے آئیکن وغیرہ ہیں اگر آپ پسند نہیں آتے جیسے تھوڑے سے ہیں ویسے سارے ہیں اور آپ اس میں سی سرچ کر سکتے ہوں ویڈیو میں سرچ کر ایڈ کر دکھا دیتا ہوں یہ بنی بنائی ویسے آگئی میں چھوٹی سی ویڈیو انسرٹ کر دیتا ہوں یہ پہ ڈاؤن لوڈ ہوگی دون لوڈ ہونے کے بعد ہمارے پاس شو ہو جائے گی یہ ہمارے پاس آگئی ہے یہ دیکھو ویسے بند ویسے اپن کر سکتے سکرین ریکارڈ کر ریکارڈ پہ کلک کر دیا ہمارے پاس ریکارڈ سٹارٹ ہو جائے گی یہ کام کر گیا ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا جائے گا پھر اوپر لے جائیں آجی گا پھر بند کر دوں گا جائسے ہمارے پاس ریکارڈ آگی یہ سیم وہی چیز ہیں جو ہم نے ریکارڈ کی ہے آپ کوئی بھی چیز ریکارڈ کر کر اس میں ایڈ کر سکتے آپ سکرین سکرین کا سائز ہوتا ہے از ہمارے پاس سائز ہیں دو سائز ہیں ہمارے پاس اور دونوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے 16x9 کا ہے اور 4x3 یہ سکرین کا سائز ہوتا ہے تو زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے ویسے 4.3 تو یہاں پہ ہمارے پاس سلائیڈ کے سائز ہیں یہاں پہ دو سائز دیئے گئے ہیں کہ آپ نے اپنی سکرین پہ کتنی آپ کی سکرین ہے جیدر آپ نے اس سلائیڈ کو پلے کرنا ہے وہ کس سائز کے تو یہاں پہ دو سائز ہے ہمارے پاس تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایک سلیکٹ کر سکتے ہو جو بائی ڈیفالٹ یہ صحیح ہے اس کے بعد بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ کا یہاں پہ آپ کلر دے سکتے ہو یہاں پہ میں نن کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ گریڈین دے سکتے ہو یہاں پہ آپ چینج کر لوگے گریڈین اور اس میں بہت سارے آپشن ہیں آپ جب خود اس کو یوز کرو گے تو آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا اس کے بعد پیٹرن ہے اس کے بعد ہیڈ بیک گراؤنڈ ہے اور اس میں آپ دیکھ لو بہت کچھ ہے تو میں یہاں پہ ابھی کے لیے اس کو کر دیتا ہوں اور اس کو واپس بند کر دیتا ہوں اور یہ ہمارا ڈیزائن ٹیپ بھی ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ٹرانزیشن ٹرانزیشن کیا کام کرتے ہیں کہ ایک سلائیڈ سے دوسری سلائیڈ میں ہم نے جانا ہے اس کے لیے ٹرانزیشن کام آتے ہیں وہاں پہ بہت سارے ٹرانزیشن نئے ہیں اگر آپ پرانے والی پرتے ہو تو اس کے اندر بہت سارے منزل نہیں ہوں گے اس میں میں کہہ کرتا ہوں اس سلائیڈ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پہ یہ ہے لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ نیچے سلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھو جہاں جہاں ٹرانزیشن لگتے جارے ہیں وہ سٹار بنتے جا رہا ہے میں دوسرے والی پہ یہ لگا دیتا ہوں اپنے پرےوبیو دکھا دیتے ہیں میں اس کو select کر کے لیا کر دیتا ہوں سکتا ہوں اس طرح سے آپ 나가 دیتے ہیں مجھے کوئی بھی علیکم بھی لگا سکتا ہے میں نے یہاں پہ رینڈم یا دو لگا تک دکھا دیا ہوں وے تھا اس پرےوبیو میں سرپاہ لیکن سیلیکٹ کرتا ہوں جو پھلے والی میں پر دکھا دیتا ہوں ہمارے پر یہاں پاکستا ہے جب کلک کرتا ہوں کہ یہاں پر آ گیا ہے میں ا scene جاتا ہے ویو آ رہا ہے تو میں یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں یہ والا سلیکٹ کر لیتا ہوں ڈوپلیکیٹ والا اس میں آپ کو یہ صحیح نظر آجے گا یہاں پہ میں دیکھو جب میں نیکسٹ کروں گا تو اب میں نیکسٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ جو جو میں نے چیزیں اپلائی کی تھی وہ اسی طرح سے یہاں پہ کام کر رہی ہیں دیکھو میں بیک کر رہا ہوں تو یہ جس جو جو ایفیکٹ لگایا تھا وہ والا ایفیکٹ یہاں پہ ہمیں جس ایفیکٹ کے ساتھ اوپن ہوگی اس کے ساتھ یہ کیمرے کا ساؤنڈ آئے گا اس کے بعد آپ اس میں بتا سکتے ہو کہ آپ کا یہ والی سلائیڈ کتنی دیر تک رکھے اور آٹومیٹک نیکسٹ اپلائی ہو جائے اس کے بعد آپ بتا سکتے ہو کہ میں ادھر میں نے کلک کیا ہوں ماؤس پہ کہ میں یہاں پہ ماؤس پہ کلک کروں گا سنگل کلک کروں گا تو نیکسٹ سلائیڈ میری آ جائے گی تو اس طرح سے آپ ان کو چینج کر سکتے ہو یہاں پہ آپ ٹائم بھی رکھ سکتے ہو کہ اس نے ٹائم کے بعد جو ہے نیکسٹ سلائیڈ آجے تو یہ آپ دیکھ لینا کہ آپ جب اس کو چینج کرو گے اس کی ویلیو کو تو آپ کو سمجھا جائے گی بار بار آپ جب اس کو چلا کے دیکھو گے تو جو چیزیں یہ کام کرتی وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی ہیں تو یہ تھا ہمارا ٹرانزیشن والا ٹیپ اب ہم نیکسٹ ہمارے پاس ہے اینیمیشن اینیمیشن میں ہمیں تھوڑی سی چیزیں چاہیے ڈیٹا چاہیے جیسے یہاں پہ میں کوئی آئیکن لے آتا ہوں آئیکن یہاں پہ ٹیکس پہ بھی وہی چیزیں اپلائی کر سکتے ہو میں ابھی کے لیے یہاں پہ شیفز بنا لیتا ہوں یہ ایک بنا لی اس کے بعد یہ بنا لی یہ شیفز ہے میرے پاس یہاں پہ میں نے اس پہ کلک کیا اور میں چلا گیا اپنا اینیمیشن والے میں اینیمیشن میں نے کیا لگایا یہ والا لگا دیا تو یہ اس طرح سے آئے گا دوسرا میں اس پہ لگا دیتا ہوں یہ ایک سنگل لگ گیا اگر آپ ایک سے زیادہ لگانا چاہتے ہو اس پہ اینیمیشن وہ بھی لگ سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ اس کو کلک کیا ہوا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ میں ایڈ اینیمیشن میں جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ اس پہ اور بھی لگا سکتے ہو جیسے میں اس میں یہ والا لگا دیتا ہوں تو اب میں اس کو پرویو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو وان اور تھری یہ ٹو مطلب کہ یہ والا چلے گا تو پھر یہ تھری چلے گا آپ اس طرح سے اس میں کارٹون کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہو بہت سارے لوگوں نے اس میں پاور پوائنٹ کے اندر کارٹون کی سٹوریز لکھی تھی کارٹون بنائے تھے اور وہ اپلوڈ بغیرہ کیے میں نے خود دیکھے ہوئے بہت سارے کارٹون بنے ہوئے پاور پوائنٹ کی اس سوفوئر پہ تو میں اس کو ٹو والے کو ابھی کے لیے کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو ویڈ کر دیتا ہوں barely one کے ساتھ ہی اور اب کیا ہوگا کہ جیسے یہ one والا چلے گا تب ہی یہ چلے گا اب میں اس کو پرویو کرواتا ہوں میں اس کو بھی one کر دیتا ہوں یہاں پہ میں سیلیکٹ کرواتا ہوں اور میں with کر دیتا ہوں اب یہ one one ہوگا اب دیکھنا ہے میں سب کو پرویو کرواتا ہوں یہ دیکھو یہ نیچے سے بھی اوپر کھوایا اور اوپر گھوما بھی 무طلب کہ اس کے اندر دو ہیں اس کے اندر ایک ای فیکٹ تھا اس کے اندر میں اور ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ زوم والا کر دیتا ہوں تو اب کیا ہوگا اب میں یہاں پہ یہ پھر 2 ہے 2 کا مطلب ہے کہ پہلے ایک چلے گا اس کے بعد آپ نیکسٹ کلک کرو گے یہاں پہ اون کلک پہ رکھا ہوا ہے نیکسٹ کلک کرو گے تو نیکس چلے گا ورنہ آپ یہاں پہ ٹائم رکھ سکتے ہو یہاں پہ ٹائم اس ٹائم کے بعد چل جائے گا میں کہہ کرتا ہوں کہ میں کٹھا چلا رہا ہوں ابھی کے لیے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ کام کس طرح سے کر رہا ہے میں کیا کرتا ہوں اب پلے کر کے دکھا دوں دیکھنا پہلے وہ بننے کے بعد بڑا ہوگے یعنی کہ اس پہ دو دو ایفیکٹ لگ گئے ہیں آپ اس طرح سے بہت ساری ایفیکٹ لگا سکتے ہو اور کارٹن وغیرہ جب بناتے ہیں تو وہ اسی طرح سے پوری سٹوری بنا لیتے ہو آپ کے کارٹن چل کے ایسے آئے ادھر سے اس طرح سے موو کرے اور یہ چیز اس کی ہلے ان کو آپ پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتا اس کے بعد یہاں پہ اینیمیشن پینل ہے اس پہ آپ کلک کرو گے تو آپ بتا سکتے ہو کہ میری اینیمیشن کتنی دیر تک چلنی چاہیے اس کو آپ لے جا سکتے ہو اوپر لے جا سکتے ہو کہ میری پہلے یہ اینیمیشن چلے پھر یہ چلے اس کے بعد اس کے آپ ٹائم کو سیٹ کر سکتے ہو جیسے میں یہاں پہ ٹائم یہ دیکھو میں کیا کہتا ہوں پہلے یہ چلے اس کے بعد یہ چل جائے گا یہاں پہ میں نے ٹائم بڑھا دیا اس کے بعد یہاں پہ اس کا ٹائم بڑھا دیتا ہوں اس طرح سے یہ دیکھو میں اوپر کو ٹائم بڑھاتا ہوں تو یہ اتنی دیر تک چلتا رہے گا میرا یہ والا اینیمیشن میں اب آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دیکھنا یہ دیکھو یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے بلکہ یہ اس پہ لگایا یہ دیکھو یہ گھومتا جا رہا ہے گھومتا جا رہا ہے اس طرح سے آپ اپنے یہاں سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہو اپنی اینیمیشن کو تو اس کے بعد ہمارے پاس اینیمیشن پینل کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جو آپ کو پتا ہونا ضروری ہے وہ ہے اینیمیشن پینٹر یہاں پہ یہ کیا کام کرتا ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں یہاں پہ میرے پاس یہ والی اور اس پہ افیکٹ اپلائی ہیں اس پہ اور اپلائی ہیں تو میں کیا کہ چاہتا ہوں یہ والے اس پہ اپلائی ہو جائیں تو میں اس کو سیلیکٹ کروں گا ادھر کلک کروں گا اب جس والے پہ چاہیے اس پہ کلک کر دوں گا تو اس پہ جتنے جو جو افیکٹ اپلائی تھے وہ سارے اس پہ آ گئیں تو اس طرح سے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ نے بہت سارے افیکٹ بنا کے لگائے ہوئے کسی ایک فائل کے اوپر تو اس کو آپ اس طرح سے بہت آسانی سے ایک دوسرے پہ ٹرانسفر کر سکتے ہو تجھے ہمارا اینیمیشن والا پینل بھی ہو جکا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس سلائیڈ سلائیڈ کی اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ نے سلائیڈ پلیک اس طرح سے کرنی ہے اگر آپ نے ریکوڈ کرنی ہے اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہو تو ریکوڈ کر لو اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ اس پہ لکھو گے وہ سارا ایک ویڈیو کی فارم میں بن جے گا اور آپ اس کو کہیں بھی اپلوڈ کر سکتے ہو سمپل آپ کو کیا کرنا ہے ایک تو یہ پلیک کرنی آنی چاہیے آپ اس طرح سے اس کو پلیک کر لوگے یہ دیکھو میں جیسے نیکس نیکس بٹن کلیک کرتا جا رہا ہوں ویسے ویسے وہ نیکس آتا جا رہا ہے تو اب میں اسکیپ کلیک کروں گا تو یہ بند ہو جے گا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ بھی سلائیڈ کو اوپن کرنے کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس جو بتانے والی چیز ہے وہ ہے ریکارڈنگ ریکارڈنگ میں کیا ہے کہ آپ اب دیکھو یہاں پہ میں ریکارڈ سٹارٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پہ یہ نیکس آگیا اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ میں پینٹ اس سے بتاؤں اب میں جہاں جہاں یہ لے کے جا رہا ہوں یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں دوسرا کہہ کرتا ہوں ایک پینٹ لے لیتا ہوں پینٹ سے میں کیا کرتا ہوں اس کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یہ وہ ہے یہ چیز ہے اس طرح سے کچھ بھی آپ پڑھا رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو یہاں پہ کلر بغیرہ چینج کرو گے اس کے بعد جیسے آپ نے ساری چیزیں کر لیں کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سٹوپ کر دینا ہے سٹوپ کر دیا اس کے بعد میں اس کو سکیپ کلک کر کے واپس اپنے جگہ پہ چلا جاتا ہوں یہ آگیا اب کیا ہے کہ جو میں نے اس سلائٹ پہ جو کچھ کیا ہے وہ سارے ریکوڈ ہو گیا ہے ریکوڈ ہو گیا ہے اب میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ میرا ویڈیو میں کنورٹ ہو جائے تو میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں یہ رہا ایکسپورٹ ویڈیو ایکسپورٹ ویڈیو پہ کلک کروں گا یہاں پہ میں اس کو سائز بتاؤں گا میں چاہتا ہوں سیونٹ ونٹی سیونٹ ونٹی کے بعد اس کو نہیں چھیڑتے اس کے بعد سیونٹ ویڈیو پہ کلک کر دیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ کہاں سیو کرنے یہاں پہ میں سیو کر دیتا ہوں اور یہ ہمارا سیو ہو چکا ہے یہاں پہ نیچے آپ دیکھ رہے ہو لوڈنگ ہو رہی ہے تو یہ ہمارا سیو ہو جائے گا سلائٹ کے اندر ہمارا ریکوڈ وغیرہ کا ریکوڈ وغیرہ کا ویسے یہ ایک لیدر سے پورا ٹیب ہے تو یہ اب سمجھ لو کہ کس طرح سے کام کرتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے اندر کیا ہے کہ یہی وہی چیز ہے کہ ریکوڈ کر دیتا ہے ریکوڈ کرنے کے بعد آپ سکرین شوڈ لے سکتے ہو کسی بھی جگہ کا جو ہم یہاں پہ ہوم وغیرہ میں یا انسیٹ میں دیکھا ہے اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس سکرین ریکوڈنگ ہے کہ اگر آپ نے سکرین ریکوڈ کر کر کے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ کر سکتے ہو اس کے اندر آپ ویڈیو ایڈ کر سکتے ہو آپ سیلیکٹ کرو ویڈیو کو ایڈ کر لو اس کے اندر آڈیو ایڈ کر سکتے ہو یہ سارے کچھ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ایکسپورٹ پہ جب کلک کرو گے تو آپ کے پاس ویڈیو کس طرح سے بنی آگی وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ہم نے ایکسپورٹ کی تھی ڈوکومنٹ میں ڈوکومنٹ آگیا تو یہاں پہ ہمارے پاس کنورٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ کچھ اس طرح سے ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی ویڈیو سلائیڈ کو اس طرح سے آپ اس کو ریکوڈ کر کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو اور یہ سارا کچھ اس میں آپ کو بتا دیا ہے ریکوڈ والے میں کیا کیا چیزیں اور کیا کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں کس طرح سے ویڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ریویو کے اندر وہی چیزیں کہ آپ کے سپیلنگ چیک کرتا ہے آپ کی لینگویج وغیرہ چیک کرتا ہے کومنٹ یہاں پہ ایڈ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ویسے تو ضرورت نہیں یہ ان کو ضرورت ہوتی ہے جو دو سے زیادہ لوگ ایک فائل پر کام کر رہے اس کے بعد ویو ہے ویو کے اندر آپ کو کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سلائیڈیں اس طرح سے آئے یہاں پہ اس طرح سے آئے یہاں ساری سلائیڈیں اس طرح بنی ہوئی آجیں یہ صرف آپ کے ویو کے لیے کہ آپ کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں یہ سکرینوں پہ بھی کچھ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ سکرین ہے تو آپ کو یور ویو یوز کرتے ہو اور اگر ایک ہے تو آپ کو یور ویو یوز کرتے ہو ویسے نورمل یوز جو ہونے والا ویو وہ یہ ہے اس میں کہہ کہ آپ آسانی کے ساتھ اس سلائیڈ کو اس سلائیڈ پہ اپنی سلائیڈیں دیکھ سکتے ہو ان کو کچھ بھی کرنا ہو اوپر نیچے ڈرائیڈ ڈڈروپ آگئے ہیں لے آؤٹ آگئے ہیں آپ اس طرح اپنی مرسے یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہو نہیں تو بلینک لے کے آپ اپنی مرسے بنا لو تو اس سارا کچھ ادھر آپ کو ادھر بھی مل جاتا ہے اور آپ کو ادھر آپشن میں مل جاتا ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس ویو کے اندر صرف یہی چیزیں ہمارے پاس اس کے بعد اس میں نورٹس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہو زوم کر سکتے ہو فٹ ٹو سکرین کر سکتے ہو اس میں کلر بتا سکتے ہو کہ آپ کے پاس گری وغیرہ چاہیے یا کس کلر میں آپ نے پرنٹ وغیرہ نکال لیا یا اس طرح سے آپ کو ضرور پڑ سکتی ہے اس کے بعد ہم اس کو کلر فولی رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے صرف اس کو سلائیڈ بنانی ہے یا ویڈیو وغیرہ کے لیے یا پی ڈی ایف وغیرہ کے لیے اگر ہم پرنٹ نہیں کر لے گے تو ہم اس کو بلیک ان وائٹ یا گری میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ وہی چیزیں جو ورڈ میں بتا چکا ہوں کہ دو سلائیڈیں اوپن ہو جاتی ہیں اور اس میں آپ آسانی سے کام کر سکتے ہو اوپر سے نیچے دیکھ کے یہ وہ اس کے بعد ہیلپ ہے ہیلپ کے اندر آپ وہی ہیلپ میں آپ کلک کرو گے تو آپ کے پاس اس سوپوئر کی ہیلپ آجے گی اور یہاں پہ آپ کو ہی بھی ہیلپ لینا چاہو جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ یہاں پہ آپ کو سارا کچھ مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ انہوں نے ویڈیو کے حساب سے بھی سمجھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ ٹیکس بھی آپ کو آجاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس سپورٹ کے اندر آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہو ان کو فیڈبیک دے سکتے ہو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو فل اے ٹو زی جب جو جو اس میں اپشن نہیں آئے وہ سارا کچھ آپ یہاں پہ شو ٹریننگ پہ کلک کرو گے تو آپ کو یہاں پہ سارا وہ سکھا دیں گے یہاں پہ انگلیش میں ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں یہاں پہ ان کے چینل سے جا کے بھی سیکھ سکتے ہو باقی ہمارے پاس یہاں کسی کام کا نہیں ہے وہی ہے سوفٹوئر انسٹال کیا تھا اس کی مدد سے آیا اور یہ وہ کام کیا کرتا ہے کہ بس آپ کے اس فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرتا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا مایکروسوفٹ پاور پوائنٹ تو اگر آپ اس کو اچھے سے کرتے ہو تو آپ اپنے ہر طرح کا کام اپنے یہاں تک کارٹون وغیرہ یا سائنمنٹ کچھ بھی ہو آپ اس میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہو یہ آپ اگر اچھے سے دیکھو گے تو آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی اس میں سیکھنے کو نہیں تو یہی تھی ہماری ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو کم ٹائم میں زیادہ چیزیں سکھانے کی کوشش کی ہے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جن کے پاس کم ٹائم ہے یا کوئی انٹرویو وغیرہ پر جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لئے وہ کم ٹائم میں زیادہ چیزیں پک کر سکتے ہیں تو مجھے پتا ہے کافی ساری چیزیں رہ گئی ہیں لیکن میں نے اس کے بارے میں آپ کو ہنٹ دے دیا ہے اگر آپ اس کو ڈیلی روٹین میں یوز کرو گے تو آپ کو اچھے سے پتا چلے گا کیا چیز کیسے کام کرتی ہے تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ